ابھی صبح کے دس بج رہے ہیں اور ابھی ابھی میں سو کر اٹھا ہوں اور یہ دیکھیں نا باہر کا محول وہ اوپر ایک شاپر جا رہا ہے اتنی سپیوڈ میں اس طرح جا رہا ہے ابھی مجھے جلدی سے جانا ہے اپنے پرندوں کے بارش اتنی تیز آ چکی اور یہاں شکر ہے کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تو جلدی سے یہاں پر دیکھتا ہوں یہاں پر میرے سارے پرندے تو ٹھیک ہیں یہ دیکھیں کتنی تیز آنٹی آگئی ہے اور سلطان سلطان اوپر ہوگا اس کے پاس بعد میں جاتا ہوں پہلے ایک دفعہ ان پر نظر مار لیتے ہیں یہ بھی سارے ٹھیک ہیں ماشاء اللہ سے یہ سارے بھی ٹھیک ہیں یہ ساتھ والے بھائی کے نا کبوتر اور اتنی بادلوں کی آوازیں آ رہی ہیں بہت تیز بارش ہونے والی ہے اس طرف دیکھتے ہیں کدھر یہ بھی ٹھیک ہے میل بیدر ہے وہ چھوٹے چھوٹے پھول اتنے زیادہ نکلے ہیں میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ اڑ گیا شکر ہے وقت پہ آ گیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ تو ٹھیک ہے وہ اڑ کے چلا گیا ہے اور یہ بھی چیز ہے پتہ نہیں کب سے آنڈی آئی تھی اور یہ ایک چھوٹا سا ہے اس لیے مجھے اب یہاں پر بڑی بڑی گھنٹے لاکر رہنی پڑیں گی تاکہ یہ جو آنڈی آ چکی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ لینجی اب یہ بلکل پکا ہو گیا اب یہ کہیں نہیں جانے والا یہاں پر پاؤں رکھا ہے کرسی ٹوٹ گیا بارش سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ سے بہت ہی پٹ یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر نظر نہیں آئے گی اب کوئی یہاں پر نظر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بارش ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی دو تین منٹ بھی نہیں ہوئے اور ایک دم سے اتنی تیز بارش لگ بڑی اور نیچے دیکھیں یہ دیکھیں اولے پڑ رہے ہیں اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی برف آ گیا ہے جیسے بلکل نے چھوٹی چھوٹی برف پڑ رہی اور یہ وائٹ وائٹ ہو گیا اور میرے پرندے سارے جو ہے نا اس طرح جالیوں کی اوپر آ چکے ہیں رنگ نیک سارے وہاں پر نہ آ رہے ہیں باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے صرف یہ ڈار ہے کہ میری وہاں پر جو ڈب ہے نا ان کی اوپر پانی بگر نہ جائے یا پھر میں نے چوزے اس طرف نکالے تھے تو وہ چوزے باہر نکلے ہوں ہو سکتا ہے وہ اندر چ سے لے گئے ہوں کوئی پتہ نہیں ہے باقی میرے پرندے جو انا ماشاءاللہ سے وہ نہا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام دوست امید کرتا ہوں کہ سب خیریت چونک اللہ تعالی آپ کو اپنے زمان میں رکھے گئے آپ اس کینل پر نہیں ہے تو اس کینل کو سبسکرائب کریں جگہ اور میرے سیوٹی کو لائک کر دیجئے گا اندے ایسا بھی دن دیکھنا پڑے گا سوچا نہیں تھا کہ گھر میں اتنی مرگیاں اور اندہ بلکل نہیں ہے مطلب آج کل وہ بہت کام اندے دے ر دوسرا موسم کچھ ایسا ہو چکا ہے یا تو وہ پرانی ہو چکی ہے پتہ نہیں بہتا مجھے ناشتہ کرنا تھا تو جلدی سے اندے ختم ہو گئے تھے دکان سے یہ اندے لے کر رہے ہوں ابھی جلدی سے ناشتہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اپنے پرندوں سے ملواتا ہوں ایک دم سے بادل آئے اتنی زیادہ بارش ہوئی پھر اس کے بعد برد پڑی اور پھر ایک دم سے سب کچھ ختم یعنی کہ آسمان بلکل صاف ہو گیا پھر صبح سے کبھی دوب آ رہی ہے کبھی بادل آ رہے اور ایسا ہی سسٹم چل رہا ہے لیکن جب بارش ہو چکی تو یہ بلکل گیلا ہو چکا تھا وہ بھی بلکل گیلا ہو چکا تھا اور اتنے زیادہ گیلے ہونے کے بعد نہ تقریبا ایک گھنٹہ وہاں پر بیٹھ کرنا ایک دوسرے کو سکھاتے رہے ہیں ابھی یہ بلکل سوک چکے ہیں اور مجھے سے نہیں یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے موسم جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا بلکل بھی گرمی نہیں رہی اور بہت ہی زبردست موسم ہو گیا ایسا فیل دور ہے جیسے بلکل نہ سردیاں آنے والی ہیں آج آپ کو اس طرف نہ تو چوزے نظر آ رہے ہوں گے اور نہ ہی ہرگوش نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ آج ہم نے ان کو نکالا ہی نہیں ہے ہرگوش تو یہاں کی تی طبعیاں مچا دیتے ہیں کل میں نے جب یہ دیکھا اور اس کو دیکھا تو مجھے اچھا خاصا دکھ ہوا اس لیے میں نے سوچا کہ پھل حال ان کو یہاں پر نہیں نکالیں کہ جب ہم ان کو وہاں پر شفت کریں گے تو وہاں پر وہ کلے گوما کریں گے آج نہ چوزوں کو نکال رہا ہوں اور نہ ہی ہرگوشوں کو نکال رہا ہوں بارش ہوتی ہے تو یہاں کچھ ایسے حالات ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بھی دیکھیں بلکل نیچے مٹی ہے نا کچھا ایری ہے تو اس جیسے یہاں پر نہ بلکل عجیب سا گند مچ جاتا ہے احمد بکروں کو لے کر الفا براو چارلی گبر سیمہ یہاں پر نہیں ہوں سب کو لے کر یہاں سے گیا ہوا ہے اور بہت دیر سے گیا ہوا ہے مجھے بھی نہیں پتا کہاں پر چلا گیا نا میں نے بہر جا کر دیکھا ہو سکتا ہے ادھر بہ یہاں پر ابھی تو فیل حال یہ پانی کم ہو گیا جب بارش ہوئی تو یہاں پر اتنا زیادہ سارا پانی کھڑا ہو گیا تھا جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں پانی کتنا زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے کل بھی اسی طرح ہوا تھا پھر ہمیں یہ صفائی کرنی پڑی تھی اور آج بھی یہ صفائی کرنی پڑے گی نیچے دیکھیں کتنا زیادہ دانہ زیاں ہو گیا تو ہم کبوتروں کو نکال لیتے ہیں اس کیج کے دروازے کو بھی کھول لیتے ہیں تاکہ یہ سارے جو اس لیے بچے بھی اب زیادہ ٹھیک ہیں اب یہ نکل جائیں گے تاکہ میں آرام سے یہاں پر صفائی کر سکوں ہر گوشوں نے مجھے یہاں پر دیکھا ہے تو ایک دم سے یہ سارے دروازے کے پاس آ چکے ہیں اور جالی کو کٹنے کی کوشش کریں لیکن ان کو میں آج نہیں نکالوں گا اگر ان کو یہاں سے میں نے نکالا تو انہوں نے اس طرح جا کرنا پودوں کی طبع یہاں بچا دینے ہیں یہ چوزیں بہت زیادہ ڈیٹھ ہیں برتن نکالنے کے لیے ہلکا سا دروازہ کھول ہے اور یہ تین جو ہیں یہ کسی طریقے سے بھاگ کر یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ان کی تو مجھے لگتا ہے کچھ دوستی ہو گئی ہے یہ دیکھیں نا فیمیل اس طرف ہے میل اس طرف ہے اور بلکل ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں ورنہ کل تو اس میل نے اتنے مزے سے مارا تھا نا فیمیل کو فیمیل ڈر سے بھاگ گئی جی اور ابھی دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ کھڑے ہوئی ہیں یہ دیکھیں چھوٹو گینگ کو میں نے نکالا ہے اور چھوٹو گینگ کے تین میمبر وہاں پر خود ہی بھاگ کر چل دیکھیں یہ ایک یہاں پر پہنچ چکا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے آپ کو بڑی مزے کی چیز دکھانی تھی پول کے اندر ایک نیا میمان بھی آ چکا اور یہ کہاں سے آیا میری نظر تو اس پر تھوڑی سی دیر پہلے پڑی تھی غائب ہو گیا اب یہ گھس گئے ہیں اس کے اندر پانی کو ہلا رہے ہیں تو وہ کہیں چھپ گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اگر مجھے کہیں نظر آتا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا مینڈک کا بچہ بھی آ گیا اس پول کے اندر مجھے اس کو ن تکالنا تھا اور ان کو چھوڑنا تھا لیکن مجھے نہیں بتا یہ کیسے خود ہی اندر آ گیا ہے اس کے اندر گز گئے ہیں تو وہ مجھے مل نہیں رہا پہلے تو وہ اس کارنر میں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ پانی گند ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور یہ دیکھیں یہاں پر مجھے مل گیا یہ رہا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مینڈک کا بچہ بہت بڑا بھی نہیں اور بہت چھوٹا بھی نہیں ہے یہ ہے یہ چھپ کے رہے ہیں یہاں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تو ابھی یہاں پر تین ہیں باقی میمبرز کو یہاں پر مل کر چھوٹا ہوں یہ والا گھر کبوتروں کا بلکل خالی ہو چکے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے صرف بچے ہیں اور یہ کیج بھی بلکل خالی ہو چکے کبوتر سارے ہمارے اس طرف ہیں یہاں پر ہیں اور کچھ اوپر ہیں باقی میل اس طرف ہے اور فی میل جو ہے نا ہماری چائنا مرگی کی اس طرف ہے یہ میل یہ رہا میل جی یہ میل یہ ہے وہاں پر فی میل ہے جو کہ ہمارے مور کے ساتھ گھوم رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جلدی سے یہاں کی صفائی کر لیتا ہوں کیونکہ ہ ہمارے سارے کبوتر تو اس طرف ہیں اور اگر وہ آگے تو پھر مسئلہ بن جائے گا وہ پھر تنگ کرتے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جب میں یہاں کی صفائی کر لیتا ہوں اب میں روزانہ یہاں پر کبوتروں کو دانا ڈالتا ہوں تاکہ ساری چیزوں کو نہ یہاں کھانے کی عادت پڑھ جائے اور یہاں سے دانا ضائع بھی نہیں ہوتا اب یہ سارے کبوتر ہماری چائنہ کی مرگی مور کون چوزے ہر وہ سب کو یہاں پر آ کر کھاتے ہیں یہ رہے جی ماشاء اللہ سے ہمارے خمرے اس طرف ڈب اور جب بارش ہو رہی تھی تو میں وہاں پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا جو ہی بارش رکی میں بھاگ کر یہاں پر آئے ان کو دیکھنے کے لیے ماشاء اللہ سے یہ سارے ٹھیک تھے لیکن یہاں پر پانی آ چکا تھا یہاں پر ابھی بھی نیچے جگہ گی لی ہے اور ان کی یہ جو برتن ہے دانے والے اس کے اندر بھی پانی چلا گیا تو خیر کوئی بات نہیں یہ سوک جائیں گے یہاں پر آلریڈی دھوپ آتی ہے بس یہاں پر جو نیسٹنگ ہے اس کو مجھے نکالنا ہے ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا کہ جو نیسٹنگ ہے اس کو نکال دے مجھے وجہ نہیں پتا کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے حال میں یہی ہو سکتے کہ یہ خود نیسٹنگ کریں گے دوبارہ سے پھر انڈے دیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس نیسٹنگ کو نکال دیتے ہیں نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ خود جلدی سے نیسٹنگ کریں اور پھر انڈے دیں ان کو دیکھیں ان دونوں کا پیار تو کچھ خاصا بڑھ چکا ہے بلکل ایک دوسرے کے پاس پاس گھوم رہے ہیں اور چائنہ مرگی کا میل جو ہے اپنے گھر کے پاس ہے مطلب اپنے کیج کے پاس ہے اور یہ دونوں یہاں پر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ہمارا جو میل ہے اس کو مار کیوں نہیں رہا تو اس میل کو آپ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ خوشحبری والی بات ہے اور بات یہ ہے کہ ہماری مرگی جو فیمل ہے وہ واپس آ چکی ہے اب یہ واپس کیسے آئی ہے یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے جو ہمیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا پورے گھر میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا جب میں صبح اٹھ کر آیا تھا ہو سکتے آپ نے پہلے کلپ میں دیکھی ہو آپ کو وہ دیکھیں سامنے وہاں پر نظر آئی گی لیکن اس وقت وہ وہاں پر نہیں تھی اس کے بعد میں نے اس کو اندر بند کیا تھا تب وہ یہاں پر کھڑی ت چھوٹے بھی سے پوچھا کہ یہ تم لائے ہو یا تمہیں کوئی دیکھ کر گیا تو وہ یہی سوال ابو سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو تو نہیں کسی نے دی امید سے gekوڑ کر لے اور ابو یہ سوال احمد سے پوچھ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور احمد بھی یہی بتا رہا تھا کہ جب میں آیا تھا تو تب یہ یہیں پر تھی تو اب کنفرنی ہے یہ کہاں سے خود ہی آگئی ہے ہماری جو femely تھی وہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا اوڑی تھی ہمسائیوں کے گھر گی تھی اور ہمسائیوں نے کہا تھا کہ ہم ہفتہ تقریباً گزر چکا تھا بیچ میں امید بھی نہیں تھی میں تو نئی فیمل کی بات کر رہا تھا ایک بھائی سے اور جب صبح میں نے دیکھا تو یہ یہاں پر تھی اس کسی سائیڈ سے تو آ نہیں سکتی اگر آتی تو کوئی نے کوئی ضرور دیکھ کر جاتا اور بتا کر جاتا کہ اس نے کہاں سے یہ لی ہے کوئی بھی سائیڈ نہیں ہے کیونکہ ساری سائیڈوں پر نا اس طرح کی یہ تارے لگی ہوئی ہیں اسی سائیڈ سے آ سکتی ہے لیکن کنفرم ہی کہہ سکتا اگر ہمسائیوں نے اس طرح پھینکی ہے تو انہوں نے مجھے کوئی میسیج وغیرہ یا کوئی کال وغیرہ نہیں کی نہ تو انہوں نے ہمیں کچھ بتایا اس لیے گھر والے یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے کیمروں میں چیک کرو کہ یہ کہاں سے آئی اور یہ کس وقت آئی تو ابھی یہاں پر پانچ چیزیں ہو چکی ہیں اس کیج کے اندر ہیریٹیج کے تین مرگیاں اور مرگا اور ایک اصیل مرگی اور ہماری فی میل تو فی میل کو میں نے صبح سے بند کیا ہوا تھا اسی در سے کہ یہ دوبارہ کہیں بھاگ نہ جائے ابھی اس کو فیلال میں نکال دیتا ہوں لیکن تب تک جب تک میں یہاں پر ہوں اس کے پاس ہوں یہ گھومیں بلکہ ہم پانچوں کو نکال دیتے ہیں اصیل کو تو ویسے ہی آج میں نے یہاں سے اس طرح شفٹ کر دنے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر آتا ہے نا میل کبوتروں کو مارتا ہے ابھی پھر جا رہا ان کو مارنے کے لئے وہ پھر ڈر سے سارے اس طرح بھاگ آتے ہیں یہاں پر بھی آئے ہیں تو یہ پھر یہاں سے اس طرف آئے گا اور پھر نہ ان کبوتروں کو تنگ کرے گا اور یہاں سے بگا کر اس طرف لے جائے گا ہیریٹیج کا سیٹ تو نکل چکا ہے اور انہوں نے اپنی حالت کیا کیا مٹی مٹی ہوئے ہیں اور یہ فی میل نکل آئی ہے اب مجھے اس فی میل کو پکڑ کر دیکھنا ہے اس کے پر وغیرہ بندے ہوئے تو نہیں ہیں اور اس کو بھی نکال کرنا جلدی سے اس طرف چھوڑنا ہے یہ میل گیا گیا ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو مارے لیکن ابھی مرگہ بھی آ چکا ہے اور فی میل بھی آ چکا ہے تو اب ان کی چھوٹی موٹی لڑائی کا حطرہ ہے وہ بھاگ گیا اب یہ سیدھا یہاں سے کس طرف جائے گا میل نے دیکھ لیے لگتا ہے فی میل کو اور وہ بھاگ کر آ رہا ہے یا تو وہ مرگیوں کی طرف آ رہا ہے ان کی طرف یا پھر فی میل کی طرف ہا رہا ہے بہرحال یہ والا جو ہے اب بھاگ کر وہاں چلا جائے گا اور ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے بلکہ ایک نے نہیں بہت زیادہ یہ بہت زیادہ شور مچاتی ہیں تو یہاں پہلے بھی اتنا زیادہ شور ہوتا ہے ہر وقت یہاں پرندوں کا شور ہوتا ہے آوازیں آتی رہتی ہیں تو کوئی بات نہیں اگر ان کا بھی بیچ میں شور ہو گیا تو سارے ساؤنڈ جو وہ مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جناب آ چکے ہیں میرا شک ٹھیک ثابت ہوئے اس نے فی میل کو دیکھ لیا اور آتے ہی نا اس نے پر پھلا لیا اپنی اس فی میل کیلئے کیونکہ یہ ایک ہفتے کے بعد تقریبا اس بیچاری کو دیکھ رہا ہے میں ان تین چوزوں کو یہاں سے بگا کر اس طرف لے جاؤں کیونکہ یہ یہاں سے گھومتے گھومتے اس پرش کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ گند مچا دیتے ہیں پھر گھر والے میری بیسی کرتے ہیں تو بیسی ہونے سے پہلے پہلے ہم ان کو یہاں سے اس طرف لے جاتے ہیں اور وہ دیکھیں میل جو ہے نا اس نے ابھی تک پر پھلائے ہوئے ہیں اور یہ بکھر گیا ہے یہ ایسے جانے والے نہیں ہیں میرے پاس بوتل ہوگی نا پلاسٹر کو لی میں زور سے ایسے کروں گا پھر ان کو بتا چاہ جائے گا یہ بھاگ کر چلے جائیں گے اور ہماری فی میل جو آئی ہے نا ہمیں خوشی تو ہے ہی لیکن خوشی سے زیادہ ہمیں حیرت ہے کہ یہ ایک دم سے آ کہاں سے گئی ہے سات دن یا چھے دن جتنے بھی دن ہو چکے ہیں اگر اس کو کسی نے پکڑا ہوتا تو کبھی بھی واپس نہ کرتا ایک دم سے خوشی سے گئی ہمیں ملی ہی نہیں اور پھر ایک دم سے خوشی سے یہ واپس بھی آ گیا ہے حیرت ہو رہی ہے اس میل کو دیکھیں یہ یہاں پر اپنی فی میل کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ اس مرگی کے لیے آیا ہوئے اس کے لیے یا اس کے لیے آیا ہوئے اور اپنے پروں کو ایسے ویبریٹ کرتا ہے اتنی مزے کی آواز آتی ہے اور یہ یہاں پر دیکھیں جس نے موں اس طرف کر لیا ہے اگر یہ فی میل کے لیے آیا ہوتا تو اس کی فی میل تو وہاں پر ہے یہ نا ان کو یا تو مارنے کے لیے آیا ہوئے یا پھر ان کے لیے آیا ہوئے ایک دو تین چار پانچ ہیں سات انڈے جو ہیں یہ بھی کنفرم خراب ہیں مجھے لگا تھا کہ شاید ان کے اندر بچے ہوں گے لیکن بچے نہیں تھے یہ بھی بلکل خراب ہیں اب ہماری مرگی یہاں پر ہے اور اس مرگی کی نیچے بھی تقریباً سات سے آٹھ انڈے ہیں جن کے اندر بلکل کنفرم بتک کے بچے ہیں جو کہ موو بھی کر رہے ہیں اب ان کی موومنٹ سٹارٹ ہوگی ہے اور چار سے پانچ دنوں کے درمیان انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بچے انڈوں سے نکل آئیں گے میری نظر اچانک سے ابھی یہاں پر پڑی ہے اور یہ چونٹیاں دیکھیں یہاں پر چونٹیاں یہ بوکس سے نکل کر جا رہی ہیں اب یہ نہیں پتا یہاں پر بچے زندہ یا نہیں ہیں تو میں اوپر جا کر ان کو دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ کی بچے یہاں پر ہیں ایسا نہ ہو یہ دیکھیں چونٹیاں جا رہی ہیں اور مجھے ایسا شک پڑھا ہے جیسے بچے شاید اندر مر چکے ہیں اور یہ چونٹیاں یہی سے نہ ان کی طرف جا رہی ہیں یہاں سے نکل نکل کے بیٹھ جا رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو بوکس بلکل خالی ہو چکا ہے چونٹیاں تو یہاں سے نکل نکل کے جا رہی ہیں لیکن یہاں پر کوئی بچے نہیں ہیں مجھے لگتا ہے یہاں سے بچے نکل کر جا چکے ہیں کل میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے یہاں پر مینا جو تھی یہاں پر لٹکی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہے اور اپنے بچوں کو فیٹ کروا رہی تھی اب ایک دن میں ایسا کیا ہو گیا کہ بچے یہاں سے نکل کر جا چکے ہیں کچھ نہیں پتا لیکن بچے یہاں پر نہیں ہیں اور چونٹیاں بہت زیادہ ہیں اندر ابھی بھی اتنی زیادہ چونٹیاں ہو سکتے ہیں ان چونٹیوں کی وجہ سے بچے درکے یا تنگ آ کر یہاں سے نکلے ہیں اور کئی آس پاس اڑ گئے ہیں احمد کب سے بکروں کو لے کر جا ہوئے اور ابھی مجھے ان کی ٹینشن لگی ہے کہ ابھی تک احمد ان کو لے کر کیوں نہیں آیا تو مجھے اس کو بھی دوننے جانا ہے اور اپنے بکروں کو بھی لیکن اس سے پہلے اب مجھے ان ساری چیزوں کو بند کرنا پڑے گا کیونکہ یہ یہاں پر ہوں گے باہر تو بلی کے مارنے کا ڈر یا پھر یہ آگے پیچھے بھاگ جائیں اس چیز کا ڈر تو میں ان کو بھی یہاں کے لئے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو میں ان کو لالش دیتا ہوں وہاں اندر میں نے ساری صفائی کر دیا بس وہاں پر میں نے دانہ ڈالنے تو جلدی سے دانہ ڈالتا ہوں لیکن دانہ ڈالنے سے پہلے ہماری اسیل مرگی اس کارنر میں چلے گی اس کو پکڑ کر چھوڑنے اور یہ جو چوزیں ہیں ان کی تو خیر ہے یہ واپس بھی آ کر ہم کر لیں گے یہ بڑی چیزیں جو ہیں یا پھر یہ والے ہیریٹیج یہ ساری چیزیں بس مجھے ان کبوتروں کو بند کرنا اور ہمارا چھوٹو گینگ وہاں پر نہ سویمنگ پول کے اندر نہ نہ آ رہا ہے تو ان کو بھی یہاں سے نکالنا ہے اور بند کر جانا ہے یہ رہی ہماری اسیل مرگی اور اس کو یہاں سے پکڑنا ہے لیکن میں یہاں اندر نہیں جا سکتا یہ دیکھیں زمین کچھی ہے نا تو میرے سارے جوتے مٹی سے فل ہو جائیں گے گندے ہو جائیں گے یہ خود ہی نکلے گی تو اس کو پکڑوں گا یہ نکلے گی ہے اب یہ کہیں بھر بھی نہیں بھاگ سکتی یہاں سے کہاں تک جائے گی وہاں جائے گی اور یہ کیا گھر والے نے آٹا رکھا تھا روٹیاں وغیرہ اور پتہ نہیں کہاں گی اور ہمارا سلطان اس نے مجھے دیکھ لیا یہ دیکھیں سلطان نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے شور مچانا شروع کر دیا ہے اس کی طرف ہم آرام سے آئیں گے پہلے تو یہ جو آٹا روٹیاں ان کو بھی لے کر جانے اور اپنی اسیل مرگی کو بھی لے کر جانے جو کہ اب اس طرف چلی گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا سلطان اب خود اڑ کر یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں آج بارش ہوئی ہے اتنی زیادہ نیچے اتنا پانی کھڑا ہو گیا ہے اس طرح بھی اور یہاں پر ہم اس کو ڈال کر گئے تھے کھانا جو کہ اس نے کھا لیا اور ابھی یہ یہاں پر بیٹھا ہوئے اور ابھی اس نے مجھے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا ہے تو اس کا جو شام کا کھانا ہے وہ بھی مجھے ابھی لانا ہے اور اس کو کھلانا ہے چلو جی آپ یہاں پر جو آج کے بعد آپ یہیں پر رہو گی کنگ کا پیر جب سے نکلے تب سے میل فیمیل کو مار رہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو کنگ کا پیر ہے یعنی کہ کنگ کی فیمیل یہ جلد انڈے دینے والی ہے اسی طریقے سے شیرازی کا میل یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور فیمیل وہاں پر جا کر بیٹھ چکی ہے تو یہ بھی بس انڈا دے گی یا پھر اس نے انڈا دے دی ہے مجھے پہلے نظر تو نہیں آیا تھا یعنی کہ یہ آج کل میں یہ بھی انڈے دینے والی ہے اور مجھے ان بوکس میں بھی جا کے دیکھنے کہ کسی اور پیر نے تو یہاں پر انڈا نہیں دے دیا یہ رہا دانا یہاں پر تھوڑا سا پھینک بھی دے پا یادہ نہیں پھینکنا پھر بارش ہوگی تو پھر سارا گھیلہ ہو جائے گا اس لیے ان کو لالچ بھی دینی ہے یہاں پر رکھتے ہیں تھوڑا سا اور پھینکتے ہیں اور ابھی انتظار کرتے ہیں کیا بدا ہماری اور ایک بھوتر یہاں پر بھی ہیں اور مجھے لگتے ہیں اس طرف ہی کچھ چلے گئے اندر جلدی سے جائیں کہ میں ان کو بند کر دوں ایلفا براوو چارلی گبر اور سیمبا اس طرف آ چکے ہیں اور ابھی ابھی مجھے احمد نے آ کر بتایا کہ ہمارے جو مکھی کا پیر ہے وہ اس چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں تک اوڑ کے آگئے ہیں پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارا مکھی کا پیر یہاں سے اوڑ کر چلا گیا تھا وہ ملا ہی نہیں تھا ایک اعداد دن تو ہمیں نہیں ملا تھا پھر وہ جس نے پکڑا تھا ہم نے رابطہ کیا وہاں سے واپس آ گیا پھر ایک میل جو تھا وہ نکل کے بھاگ آیا تھا کیونکہ اس وقت ان کے بچے تھے لیکن ابھی ان کے بچے نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھاگ جائیں اس لیے اس چھت کے اوپر ہیں تو یہاں سے میں پتھر پھینکتا ہوں تاکہ وہ جلدی سے اڑیں اور یہاں سے گھوم کرنا سیدھا اپنے گھر میں آ جائیں یہ جس کو میں ٹینڈے سمجھ رہا تھا یہ بھی قدو نکلا ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ ایک یہ ڈلا ہوا تھا اور میں نے سمجھا یہ شاید یہ اتنا بڑا ٹینڈا ہو گیا اب خراب ہو جائے گا تو میں نے توڑ لیا اور جب گھر والوں کو دکھایا انہوں نے مجھے کہا یہ ٹینڈا نہیں ہے یہ بھی قدو ہے جس طرح کا وہ ہے اب یہ زائیں ہو جائے گا اس لیے ہرگوشوں کو ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر نہ آج ایک اور بڑا بڑا کام ہوئے پتہ نہیں یہ کس نے کیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ چیک کریں یہ پورا پودا کسی نے توڑ دیئے مرچوں والا اب یہ یہاں سے پتے اٹھاتا ہوں اور یہ بھی ہرگوشوں کو ڈال دیتا ہوں میں تو سمجھ رہا تھا ہرگوش تباہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں بھی ان چیزوں کو نہ خراب کر رہتی ہیں برحال کیا ہو سکتے ہیں انہوں نے تو یہی پر رہنے ہیں یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زیادہ شملہ مرچنس کے سارے لگی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی بھی ہوگی ہیں آپ تو یہ توڑنے کے قابل ہو چکے ہیں خیر ان کو بعد میں توڑیں گے آج مجھے یہ سارا بھی دک نکالنا ہے یہ اور یہ ساری چیزیں تاکہ یہ جگہ خوبصورت ہو اور مجھے ان کو بھی بند کرنا ہے یہاں پر تین چوزیں نکلے تھے دو تو پکڑ کر بند کر دیئے لیکن چیزیں چوزہ ہی نہیں مل رہا پتہ نہیں یہاں سے کدھر چلا گئے دوسرے چلا گئے ہو ہے ڈھونڈنے بکرے آ چکے ہیں ان کو میں نے ونڈا بگرہ ڈال دی اس لیے یہاں پر تارے کام حتم ہو چکے ہیں بس ہر گوشتوں کو یہ چیزیں نکال کر ڈالنے اور اپنا ایک چوزہ ڈھونڈنے اور اس کو کرنا ہے بند باقی آج کے جو بلوگ تھا وہ یہی تک تھا آج کے بلوگ کو کریں گے یہاں ہی پہ ختم مجھے رکھیں گے اپنی دعاوں میں یاد اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ